اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدام من لسانی افقہو قولی رب زدی علماء رب زدی علماء رب زدی علماء ویب العربیہ کتاب التلمیز لیول ون انشاءاللہ آج جو ہم لگم نے چپٹر کرنا ہے وہ چپٹر فیفٹین ہے درسو خمستہ آشر المدبخ المدبخ means kitchen استماع والتقلم listen and speak اب اس میں جب سے پہلے جو ہے وہ کیا دکھایا ہے کوشنان سے جنہوں نے بنایا ہوئے first one is ماذا تفعل الامو کہ what is the mother doing کہ امی کیا کر رہی ہیں ماذا means what یعنی کیا انشاء ہے الامو تطبخ التعام فی الفرنی کہ the mother is cooking the food تعام کرتے فوڈ کو in the oven کہ جو امی ہے وہ کھانا بنا رہی ہے اون میں کھانا بنا رہی ہے ثانی ماذا تفعل ریم what is ریم doing کہ ریم کیا کری ہیں it's a present tense ہے ریم تخصیل الاطبا کا فی الحاوز جی کہ ریم is washing the plates in the basin کہ جو ریم ہے وہ plates دھو رہی ہیں بیسن کے اندر ثالث ماذا تفعل الاختو what is the sister doing کہ جو بہن ہیں وہ کیا کر رہی ہیں answer is الاختو تاخذ الکاکتہ من السلاجتی کہ the sister is taking out the cake from the fridge کہ جو بہن ہیں تاخذ means کہ taking out وہ نکال رہی ہیں کاکا کیک کو کہتے ہیں من السلاجا فرج میں سے fourth one is این تزعو ریم الاطباق where the rim is putting the plates کہ ریم پلیٹس کہاں رکھ رہی ہیں تزعو means رکھ رہی ہیں تزعو ریم الاطباق على رفی ریم is putting the plates on the shelf رف کہتے ہیں shelf کو تزعو means رکھنا اطباق means plate fifth one is لمازہ تفتہ الاخت السلاجا why the sister is opening the fridge کہ بہن فرج کیوں کھول رہی ہیں تفتہ means کہ کھولنا کیوں کھول رہی ہیں تفتہ الاخت السلاجتا the sister is opening the fridge لتا خوز الکاکتہ to take the cake cake لینے کیلئے وہ فرج کو کھول رہی ہیں next یا ادھر اس مقابلی ورڈ ہیں تو آپ کے first one is درج درج کہتے ہیں drawer کو یعنی دراس کو second one is سلاجا سلاجا means fridge third one is کاکا کاکا means cake cake کو کہتے ہیں اس کے بعد ہے rough rough means shelf اطباق اطباق means plates اطباق کہتے ہیں plates کو فرن کہتے ہیں oven کو یا stove کو آپ stove کو بھی کہہ سکتے ہیں oven کو بھی کہہ سکتے ہیں اقواب کوب کی جمع ہے کوب کہتے ہیں glass کو اقواب اس کی جمع ہو گئی یعنی ڈھیر سارے glass اطباق جو ہے وہ طبق کی جمع ہے طبق ہوتا ہے ایک پیٹ اطباق مینز طبق ہوتا ہے plate اطباق مینز plates سکاکین سکاکین سکین کی جمع ہے میں آپ کو ایک دفعہ لکھیں بتا دیتی ہوں سارا کچھ اس میں فرس ہے اطباق اطباق کا ہوتا ہے طبق اس کی جمع ہے پرولر ہے اطباق یہ سارے plate کوب کوب کی جمع ہے اقواب یعنی glass کوب اقواب نیکس ہے سکاکین یہ جس کا سنگلر تھا وہ تھا سکین یعنی چھوڑی اور اس کا پرولر ہو گیا سکاکین یعنی knives آگے ہے ملائق ملائق means spoons مل اقا is the singular مل اقا اس طرح کر کے لکھتے ہیں مل اقا ملائق آگے ہے اشواک تو اس کی جو فرسٹ ہے وہ ہے شوکہ اشواک شوکہ کی جمع ہے شوکہ اس طرح لکھتے ہیں یعنی فارک یہ دھیر سارے فارک ہیں آگے نیکس ہوز ہوز کہتے ہیں بیسن کو یہاں تک تھا اب نیکس انہوں نے کیا بتایا استعمل استعمل آپ کو استعمال کرنا ہے اب کیسے استعمال کرنا ہم فرس دیکھتے ہیں الاول ہوا لمازہ یفتہ الجد السلاجہ کیوں دادہ ابو فرس کو کھول رہے ہیں تو آنسر کیا دے رہے ہیں لیے اخوز تفا اپل یعنی سیب کو لینے کیلئے لیے اخوز لیے کہتے ہیں کے لیے اس کے بعد لیے اخوز تفا یعنی to take out کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں اردو میں کے لیے نکالنے کے لیے سیب نکالنے کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے لیمازہ تفتہ الجد اوپن کریں اب آپ دیکھیں پہلے دیکھیں پہلے دیکھیں پہلے دیکھیں پہلے دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ جو جدہ ہیں وہ دراز کھول رہی ہیں تو ہم لوگ اس کو ارپک میں کیا کریں گے لیمازہ تفتہ جد درج دیکھیں کہ وہ دراز کیوں کھول رہی ہیں آنسر ہوگا لیمازہ تفتہ چھوڑی اور کینچی لینے کے لیے اب میں آپ کو لکھے بتاتی ہوں کیسے ہے اب اس طرح کیا ہے لیمازہ تفتہ جدہ تفتہ درج کی وائد گرانڈ وادر اپنگ دراز آنسر میں کیا بتا رہی ہیں یہ آنسر میں لیمازہ یعنی کینچی لینے کے لیے اب ثرڈ وان کے اندر کیا ہے سلاسہ کے اندر لیمازہ فراق الولد فراق لیا اخوزہ فراق فراق مین بلانک آنگی ہے اب یہاں پر صندوق ہے کرہ اور ولد تو ولد تو انہوں نے لکھا ہوا ہے لیمازہ اور ولد ہم کریں لیمازہ یفتہ ولد صندوق کے لڑکے نے باکس کو کیوں کھولا تو ہم لکھ دیتے ہیں لیمازہ یفتہ یفتہ ولد صندوق صندوق اور ایک چیز میں پیشہ آپ کو بتانا بھول گئی یہاں پر ایک دفعہ اور کریں تو یہاں پر انہوں نے غلط لگایا ہوا ہے یہاں پر لیمازہ جدد انہوں نے زبر لگائی ہے غلط لگی گئی یہاں پر آپ پیش لگا لیں کیونکہ یہاں پر فائل بن رہے اور آگے جو ورڈ آئے گا اس کے اوپر پیش آئے وہ زبر آئے گا اب یہاں پر کیا ہے لیمازہ یفتہ ولد صندوق قاف کے پر زبر آئے آئے آنسر ہے لیئے اخوز القرراتہ لیئے بول لینا چاہتا تھا بول کو لینے کے لئے آگے ہے لیمازہ تفتہ اب یہاں پر آئے تنگ سارے جگہ تفتہ اور یفتہ کا ہی یوز ورڈ یوز ہو ہے یفتہ جو سارے جگہ یوز ہو رہا ہے اور تفتہ یفتہ جو یوز ہو رہا ہے مسکولین کے لئے اور تفتہ جو یوز ہو کہتا ہے گرل کو تو ہم لوگ تاکہ استعمال کریں گے تو ہم لکھیں گے لیمازہ تفتہ البنت القفصہ جو لڑکی ہے وہ پنجرے کو کیوں کھول رہی ہے لیمازہ تفتہ البنت القفصہ ٹھیک ہے کوشنر مارک ان پر لگ گیا آنسر کیا ہے لیتہ خوزہ سب کے اندر یا خوزہ اور تاکہ خوزہ کا ہوگا تاکہ تاکہ خوزہ تاب ہوگا جب گرل ہوگا یا خوزہ جب ہوگا جب بھائی ہوگا لیتہ خوزہ عسفورہ لیتہ مارک سپتہ شوار لماذا تأخذ الابو الحقیبہ سوری لماذا يفتح الابو الحقیبہ کہ why the father opened the bag answer لیا اخذ الکتابہ اب میں آپ کو لکھے بتاتی ہوں لماذا لماذا کے بعد آپ لکھیں گے يفتح يفتح اس کے بعد آئے گا ابو لماذا يفتح الابو الحقیبہ الحقیبہ لماذا يفتح الابو الحقیبہ answer is لیا اخوز to take the book لیا اخوز الکتاب ٹھیک ہو گیا کتاب لینے کے لئے next one is لماذا تفتح الامو الفرنہ why the mother opened the stove or the oven لماذا تفتح الامو الفرنہ ٹھیک ہے answer is لیتا اخوز الکتابہ 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 تو یہ اس طرح کر کے اس کا آنسر ہو جائے گا ویتا اخوز الکتابہ لیتا اخوز الکتابہ سٹارٹ میں مید میں اور لاسٹ میں کیسے یوز کیا جاتا ہے نیکس کے اندر کیا ہے ہاؤز تفاہ اور مصفحہ ہاؤز مینز ہاؤز کہتے ہیں بیسن کو تفاہہ کہتے ہیں ایپل کو مصفحہ کہتے ہیں سویمنگ پول کو تو یہاں پر ہا کا استعمال کیسے کیا گیا ہے سٹارٹ میں مید میں اور اینڈ میں یا آپ لوگ اس کو دوبارہ لکھ بھی سکتے ہیں اس کو ری رائٹ کر مین مل اقا لیمون و قلم مین مل اقا میں سٹارٹ میں یوز ہوا ہے لیمون میں مد میں اور قلم کے لاسٹ میں مل اقا کہتے ہیں سپون کو لیمون کہتے ہیں لیمن کو اور قلم کہتے ہیں پین کو اب میں نے لاسٹ والی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا اتنوینو بالدمہ ٹیک ہے کہ ہم لوگ جب تنوین تنوین کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو جب ہم لوگ نے یوز کا دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں دمہ کہتے ہیں دو زمہ کہتے ہیں پیش کو کسرہ کہتے ہیں زیر کو یہاں پر یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اتنوینو بالکسری یعنی دو زیر ہم لوگ اتنوینو بالکسری کا مطلب ہوتا ہے دو زیر اتنوینو بالدما وہ ہوتا ہے دو پیش ابھی ہم لوگ کو انہوں نے یوز کرنا ہے دو زیر استعمال کر کے بتانی ہے کہ کیسے یوز کرتے ہیں تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں فرنن ایک زیر ہوتی تو کیا ہوتا فرنی فرنن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اون ہی کہیں گے اس میں دو زیر لگنے سے اس کا کوئی ٹرانسلیشن اس کی چینج نہیں ہوئی ہے اگزیکلی ویسے ہی ہوگا بس دو زیر لگی ہے وہ آپ کو پڑھنے کی پرنانسیشن اس کی بتا رہے گی کیسے کی جائے گی فرنن آگے ہیں حاوزن یعنی بیسن قلمن پین مل اقاتن یعنی سپون رفن یعنی شلف اب آگے ہیں نیکس ففت ایکسرسائز ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے انظر و تقلم لک این سپیک اور سی یعنی دیکھیں اور بتائیں بولیں فرس is مازا یفعلو تارکن کیا وٹ اس تارک دوئنگ تارک کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے مازا یعنی کیا کر رہا ہے یفتہ السلاجہ یفتہ السلاجہ ہیز اوپننگ دو فریج کہ وہ فریج کھول رہا ہے اب آگے کہہ رہے ہیں لی مازا ہوا ہے ہیز اوپنگ دو فریج تو آنسر کہتے رہے ہیں لی اخوز اللہ بنا to take out the milk کہ وہ دودھ لینے کے لیے دیکھیں دودھ لینے کے لیے اب نیچے ہے مازا تفعالو الامل کیا کر رہی ہے مازا تفعالو الامل امل ہو جائے گا لی مازا تفعالو الامل what is the amal doing تو آنسر ہوگا تفتہال فورنا she is opening the oven or stove اب کہہ رہے لی مازا ہوا ہے آنسر یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے لی مازا کوشن ہو جائے گا لی مازا why آگے آنسر ہے لی تأخوز اللہ کا to take the cake ٹھیک ہے کیک لینے کے لیے لی تأخوز اللہ کا آگے کیا ہو رہا ہے بدر کیا کریں یہاں پہ تفعالو یفعال کا ہی یوز ہوا ہے تو ہم بھی یہاں پہ کریں گے مازا تفعالو بدر ٹھیک ہے مازا یفعالو کیونکہ بھائی ہے تو ہم یفعالو کہیں گے مازا یفعالو بدر کہ what is بدر doing بدر کیا کر رہا ہے تو بدر کیا کر رہا ہے یفتہود دورجا پھر آگے آپ کیا کریں گے لی مازا لی تأخوز لی اخوزل مل اقاتا to take the spoon لی اخوزل مل اقاتا to take the spoon اب نیکس کے اندر وہ کیا پوچھ رہے ہیں نیکس کے اندر ریم بنائی ہوئے ہیں اور ریم سے وہ کیا کر رہے ہیں لی مازا مازا تفعالو ریمو کیا what is ریم doing مازا یفعالو مازا تفعالو کیا ہو جائے گا ریمو تفتہ الحقیبہ ہم کیا لکھیں گے تفتہ الحقیبہ ریم آپ لکھیں نہ لکھیں کوئی پرابلم نہیں آپ سے بلکھیں گے تفتہ الحقیبہ حقیبہ اب آگے ہے لی مازا why آنسر ہوگا لتا خوزل ورکا ٹھیک ہے پیش لی رہی ہے نوٹ بکا بھی کہہ سکتے ہیں لتا خوزل ورکا اور لتا خوزل کتاب اور لتا خوزل دفتر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہاں پر ورکا کہہ سکتے ہیں لتا خوزل ورکا ورکا تھا یا ورکا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد کیا بتایا گیا ہے اکتوب یعنی write انظر الہصور سمکمل سمہ اکمل کلمہ بحارف من حروف حروف اللتی فی الدائرہ look at the picture انظر الہصور look at the picture پکچر کو دیکھیں سمکمل اور اس کے بعد آپ کمپلیٹ کریں after that کمپلیٹ ورڈ ٹھیک ہے الفیبت جو رہ گیا اس کے ساتھ بحارف من حروف اللتی ان ورڈز کے ساتھ جو اس سرکل کے اندر بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اب اس کو فل کریں جساں میم فا قوف اور ہاں ہیں تو پرس ون is کیا لکھا بھائیں ان لوگوں نے پرس پرس ون is فرشات فارا یعنی ٹودبرش ٹودبرش کو کہتے ہیں فرشات نیکس ون is حبل حبل سٹارٹ ویدھ اے ہا ہا سے شروع ہوگا پھر ہے مصباح مصباح میں آجے گا ہا next alphabet ہے حرم یعنی پیرمیڈ اس کے بعد ہے میرکب میرکب means شپ آگے ہے روف فا یعنی شل اس کے ساتھ یہاں پہ آئیتنگ چپٹر جی اس کے ساتھ یہ چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو اس میں سے کچھ پوچھنا تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن پر پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ اللہ حافظ مسلام موسیقی موسیقی